وزیر اعظم نواز شریف لندن تو پہنچے عید بنانے جی آئی ٹی اور مخالفین پر دل کے پپولے دل کھول کر پھوڑے کہتے ہیں مخالفین سادش کا جال بننا چاہتے ہیں ان سے ایمپائر کی انگلی اٹھنے والی بات کا مطلب پوچھا جائے ایمپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا مطلب کیا ہے اس بات سے ان کو اس بات کی اب جواب دینا چاہیے وزاعت کرنی چاہیے کہ ایمپائر کی انگلی کا مطلب یہ ہے یعنی اندر سادش بھری ہوئی ہے وزیر اعظم کے کہنا تھا کہ جی آئی ٹی کے نام پر تماشا لگا ہوا ہے ارکان سے پوچھا کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو تحقیقاتی ٹیم ہمارے ذاتی کاروبار کو کھنگال رہی ہے یہ تماشا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تماشا لگا ہوا ہے میں نے کہا کہ کوئی چیز سامنے لے آؤ بھئی کچھ نہیں ہے صرف ہمارے جو اپنے ذاتی جو کاروبار ہے اس کی اسی کو کھنگال رہے ہیں نواز شریف کہتے ہیں تنکا تنکا جمع کر کے چار سال میں ملک کی معیشت درست کی چار سال میں ہماری حکومت کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا مخارفین دوہزار تیرہ میں ہونے والی شکست برداشت نہیں کر سکے تنکا تنکا جمع کر کے چار سالوں میں ہم نے اپنی ایکانومی کو درست کیا اپنی ملک کی معیشت کو درست کیا کوئی سکینڈل تو بھئی دور کی بات ہے کرپشن تو دور کی بات ہے کوئی انگلی بھی اٹھا سکتا ہے ہماری حکومت پہ آج ان چار سالوں میں جو شکست ان کو ہی ہے دو ہزار تیرہ میں جو شکست ہوئی ہے وہ اپنا اس کو برداشت نہیں کر سکے وزیر آزم کا کہنا تھا سازشی سیاستدان پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں جائیٹی کی تاریخ وٹس اپ سے شروع ہوتی ہے یہ سازشی سیاستدان ہیں جن کو تجربہ بھی نہیں ہے جو پاکستان کے اپنا ترقی کے مخالف ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جائیٹی کی تاریخ جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں یہ وٹس اپ سے شروع ہوتی ہے یا اس سے پہلے سے شروع ہوتی ہے ابھی تک چل رہی ہے یہ